مولا بھائی وقت کہہ مولا بھائی وقت کہہ حصہ ملائی عطاون کی تا مدد کی تھی میں ساریاں دینا نہیں جانا دا پر میرے رضا دینا دیراز جانا دے اللہ انہاں ساریاں دی محبت قبول فرما کہ انہاں دی رضا کی برکت عطا فرمائے بالخصوص میرے محترم جناب خان محمد بندیالوی صاحب عزیزہ محمد گلزار صاحب محمد بلال صاحب معظم حسین صاحب اور ماسٹر صفد علی خان صاحب اور دیگر اباب اگر کسی دھنا رہ گیا ہوئے اللہ پاک دیراز جانا دے اللہ محبت قبول فرماوے اور میں بڑا شکر گدار ہاں جنہاں دے اس توصل دے اس عالم حفل دے اندر اس نوع چیز کو حضرت موقع نصیب دیا میرے موتروں میرے برادر اکبر حضرت اللہ مولانا قاری محمد عطا حرم نجیم صاحب دامت برکاتم العالیات اور اینہ کے دستاد اللہ پاک مالک کائنات انہاں دے علم و عمر برکت اتا فرماوے انہاں حکم فرمایا اللہ سنے نے کرم کیتا حاضری ہو گئی تو جنہاں زیارتاں ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین میری اور تواری حاضری قبول فرماوے ما شاء اللہ تسان حضرات سنہ خانی شہدی بڑی سونی سمات کیتی اور قاری نظامی صاحب دا بھی سونہ کلام سمات کیتا اور میرے بھائی میرے محترم جناب پیارے بھائی نقابت دی دنیا دی شہنشاہ نقیب محفل حضرت قبلہ بھائی محمد امسر آباد صاحب اللہ رب العالمین مالک کائنات انہاں دے محفتہ قبول فرماوے میری حاضری ہو گئی تو جنہاں زیارتاں ہو گئی ہیں ٹائمڈ ہے سارا تھی گئے ہوں تو سب تھکے بیٹھے ہوئے میری تو خیر ہے میں تانوں تھکا ورنیا ہون تو اڈا موڈ ہووے تمہیں کچھ حاضری پیش کر آنا ہی تھی تھے سلام پڑھو جاؤ دعا مانگو جاؤ ماشا دوت رہے بندے انہاں بھی بڑھ ٹھیک مولی صاحب دعا مانگو ساری جان چھوڑو اللہ کرے ہمیشہ مسکران دے رہا سلامت رہا ایک دفعہ ہمیں بہت رات صرف بولو سبحان اللہ تو جی جا ہائی سہور بولو ماشا اللہ تو جی بیسی ہور کرو بڑی مہربانی سوڑا سوڑا اللہ سلامان فرما نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم اللہم قال اللہ تبارک و تعالی فشن حبیبہی وحبیبنا ولبیبہی ولبیبنا ومحبوبہی ومحبوبنا مخبر وآمرا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ سارے حضرات محبتنال باعوازِ بلاندہ قدیزاتِ درود و سلام دنظرانہ کوئی زبان خموش نہ رہے محبتنال کرد سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑھو صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی جلول سیوائے بلیس کے جہاں میں سبید خوشیاں منا رہے ہیں کیا بات ہے اللہ تعالی محبتن قبول فرمائے ذرا والبولو سبحان اللہ نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی جلول سیوائے بلیس کے جہاں میں سبید خوشیاں منا رہے ہیں سبید خوشیاں منا رہے ہیں اور پنجمنٹ تو سا ماشاءاللہ سنا خانی سمات کیتی ہے سونے سونے پڑھانا لے پر میرا ایک آپ پڑھانا زاؤ کی میں بھی حضور دے سنا خانہ دے وچہ اپنی حاضری گنواما اگر ہووے توارا مور تو پانچ منٹ میں اپنی مرضی نال پڑھ گی نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی تیرے درد آیا خالی نماری خالی نماری تیرے باہد سین خالی نماری آو میرے آکار سراد و سلام دے حلام اللہ توانو لے جاوے اللہ رب العالمین مدینے پاک لے جا جرہ مدینے حاضری ہو جائے حضور دے گنبا دے خزرہ دے سامنے کھڑا ہو کے اکھا جو نیر وہا کے نہیں وہ تو یہ واپس کرو آئے سہور کھونے دیا وہ پچھا نہیں کرنی ہا خالی نماری حضور دے روزے دے کھڑے ہو کے یو کچھ محبت نالار کریں خالی نماری تیرے باہد سائیہ خالی نماری تیرے باہد سائیہ و جگ چھڑ کے سہورا و جردر دے آیا خالی نماری اے محفل پاک ملاد دی ہے تے جائے جشن منائے اون دی خیر ہوئے میرے پاک رسول دی شادی دایا جائے حال سجائے اون دی خیر ہوئے سہارد زکر زکارد فیٹ جڑھا چل کے آئے اون دی خیر ہوئے خوشحال مبارک پاد دینا جائے جو کو جھلائے اون دی خیر ہوئے خالی نماری تے بہد سائیہ خالی نماری رب تا تو جانی رب تا حبیبے دکھیاں بی مارا دے دلتا تبیبے کیوں؟ بڑی مہربانی ہے اللہ صعب کو سلامت فرمائے کیا بہت میری آدھی تھکاوات نہ لہے گئے یہ دوری ماشاءاللہ بھائی جان اللہ سلامت رکھے والا بولو سبحان اللہ جملہ دا والا بولو لکھے گولو آدم ہوتی ہے جنا بندہ کہیں پریشانیت بیٹھے جملہ دی تختید لیکھلاوے رب تا تو جانی رب تا حبیبے دکھیاں بی مارا دے دلتا تبیبے دکھیاں بی مارا دے دلتا تبیبے ہوتی دار تیرا اکتی دار تیرا خالی نماری خالی نماری تیر بہد سائیہ خالی نماری تیر بہد سائیہ اچھگ چھڑک سورا اٹھر در در آیا خالی نماری مسلمانو اگر والوی پریشانی نمکے وال میرے نبی بی بارگاوی تھی یو کو جاکی پنجتن دستکار سارے نام بولو جڑے پنجتن کو منے دیو نوے ہاتھ گواب بنا کی اچھی آزرا سبحان اللہ اللہ کو جہتا کو سلامت فرماوے مسلمانو سوڑا خالی نماری خالی نماری خالی نماری خالی نماری بے بہت سایا خالی تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے میرے بھئی انسر صاحب نسبہ دگال کیتی ہے دا میں بھی نسبہ دگال پہ کریں دا اچھی بولو سبحان اللہ سالکی صاحب سننا ہے ماشاءاللہ بڑے آلہ سنہ خان میں سو سالی جیوہ میں ہونہ انہ نال ندال سگدہ اتباس انہاں دی محبتان سون دے بیٹھیں دوسر سبحان اللہ اچھی آکھو تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی ایس بنیاں کوئی بلالے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی ایس بنیاں کوئی بلالے شاہیاں تُو دکے شاہیاں تُو دکے تیریا گدایاں بڑی مہربانی اللہ راضی ہوئے اللہ راضی ہوئے مہربانی سے شاہی سبحان اللہ سلامت فرما اور دوسرہ راضی بیٹھے ہو ہاں تھرکہ پہ ماشاءاللہ ایرے کثیر مجمع نبید غلامہ دا اللہ پاکی سرزمین تے آپ نے رحمتا دا ہمیشہ نہ دور فرما سونو تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی ایس بنیاں کوئی بلالے کوئی باہو بنیاں کوئی پیر سیالے اوہ شاہیہ تو بہد کے شاہیہ تو بہد کے اوہ تیرے آن کا دہایا خالی نمہاری بے بہد سایا خالی نمہاری بے بہد سایا اوہ جگ تھد کی سورا اوہ جگ تھد کی سورا اوہ تر تر تیر آیا میرا اللہ جڑا ہون اوچھی مولے انسان مدینہ حاضری نسیب فرما جاؤ میرا اللہ جڑا ہاتھ جا کے بلیندے بیٹھن مردے دم تک انہتہ نو کسے نمہت آج نا فرماوی خالی نمہاری بے بہد سایا خالی نمہاری دارے تکبیر دارے رسالہ دارے خلافہ دارے حابری ہم دو صلاح دے بات نیہت واجب و احترام بزرگان دین نوجوانہ نمیلت و علماء حل سنت اللہ رب العالمین مالک کائنات و جہاں محبتہ قبول فرماوے ایک دفعہ سارے حضرات امیدے سونڈرنے بھائی واسے سبحان اللہ تاکھ ہوتا ماشاءاللہ دوترہ بندر نہیں بولے پتہ نہیں انہوں نے تارین اور کوئی کاوڑے باقی ماشاءاللہ خوش بیٹھا بہتہ تمام انتظامیہ دا نوجوانہ دا ماشاءاللہ کیلئے زوق والے کیلئے محبتہ والے ہوں ٹائم ہی ڈھی سڑھا تھی توہر زوق کو دے کہ ہوں میرا دل کریں اندر جو میں ترائیٹ ہنٹے تقریر کروں اللہ باقی سلام علمہ وسلم ہوں سنو اے میرا زوق بھونمہ کچھ توہ دی مردین آل پڑھ لما ول میں اندیا کھاں اے میرا اپنی مردین آل توہ دی مردین آل سادھا کی دائے جہاں کھاں پڑھا لگاں رب کائنات نے جہاں قرآن نے فرمائے اللہ فرمائے کہا دے جا اکو من اللہ نور فرمائے سچی گالے میں توڑے کلو نور بھیڑے اے موٹو موٹی بات کوئی اوکھا نہیں مشکل نہیں میں ہدا رانا ہووے سننی ہیک نمبر سننی ہووے سننی تے ہیک نمبر شادی ہیک نمبر سننی اینا سمجھا بھی تا حسینی سننی پڑھا لکھائے ان پڑھے امیرے غریبے مردے عورتے وٹائے چھوٹائے اوکو اے آیت آوی وین دیئے اینا مانا بھی آوی دے میں اپنے برکت واسطے پڑھے اللہ پاک برکتہ دا فرما بھی لیکن میں انجھڑا کچھ آدھ کرنے کیونکہ بات نمی نہیں انداز نمائے بات پرانے کیونکہ میرے آقا بھی کائنات دا والی ہکوئے تبدیل تھین دے ویندن اور وقت تبدیل تھین دے ویندن نبی دا ملاد ہکوئے ہن سنو رب کائنات مالک کائنات دی بارگاہ وے سوال کرنے میرے اللہ تاہ فرمایے کہ میں نور بھیجے اسا مانگی دے لیکن مولا ذرا اے ترساج اے نور بڑھایا کیوں ہوئی اے نور بڑھایا کیوں ہوئی اے نور بڑھایا کرنا رہی تے دنیا تے کیل رنگ نال بھیجوائے اے ترائید اللہ ماں کرنا لنبی توڑی گالنا ہی ہندو تو پتنے ترائید گھنٹے لگیں گھنٹا لگیں اتوالی محبت چلنے اور ہیک ایک جملہ سنو گیا واہے حضرات مہترم حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی اولہ ماں فرمے دن کہ اوکوا کھا بیندے جڑا کلام خدا دا ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے اور ہو سکتے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں سوال چکرین حکانی صاحب اے قرآنی ترہ بدا کلام ہے اے بھی حضورتی زبانِ اکدس تو آیا ہے ایک وہ حدیثِ قدسی آج تک نہیں سنیا کہ تُساں کے حدیثِ قدسی ہوندے جڑا کلام خدا دا دبان مصطفیٰ دی میں کہ بے شک قرآن بھی اللہ دا کلام ہے اے بھی میرے مصطفیٰ دے نادل ہویا ہے لیکن اے ہی بل واسطہ کلام سمجھائے دارہ نوجوان اپڑے لکھے بیٹھے ہو اے بل واسطہ کلام کیا مطلب قرآن کلام خدا دا ہے لیکن انو لے کے آن والا جبریل ہے درمیان دوے جبریل واسطہ بنگے جبریل تری بھی سال دار سال لگے جبریل لے کے آئے قرآن مجید اے باسطہ جبریل دا درمیان دے بل واسطہ کلام ہے لیکن حدیثِ قدسی اوکوا کھاوے دے جیڑا انجا کھا جبریل دا واسطہ نہ ہووے بلا واسطہ یعنی انجا کھا کلام خدا نہ ہووے زبان ڈرکت میرے سونے مصطف آو دی ہووے اوکوا کھاوے دے حدیثِ قدسی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی مہربانی سلامہ کرو سائی حضراتِ محترم حدیثِ قدسی علماء فرما دے نے ربِ کائنات نے کیا فرمایا فرما دنیا والو سوال کرن والو جو میں نور کیوں بنائے کیوں بنائے یہ کیوں لازم بنائے اوکھاؤں دی سمجھا دی کوشش کار جو اے نور رب نے کیوں بنائے قطع بنائے دنیا تے کی میں بھیدوائے اے سنو اللہ اللہ بلالعالمین نے فرمایا کون تو کن زم مخفی یا اے مصور حدیثِ میں پڑھا لگا میں برکت غاز دے کون تو کن زم مخفی یا اللہ فرما دے میں چھپیا ہویا خزانہم میں نے کوئی دیکھن والا نہ آئی بڑی مہربانی سمجھائے پڑھے لکھے بیٹھے جڑے نوی جنریشن بیٹھی ہے عقیدہ پکا لاؤں گے انشاء اللہ کوئی ڈاکو تو اے ایمان دے ڈاکا نہ مار سنسی حضراتِ مہترم اللہ پاک فرمایا میں چھپے ہو خزانہم میں نے کوئی دیکھن والا نہ آئی یا اللہ فرما کیا ہویا فرما فاہ حباب تو میں محبت کیتی میں پسند کیتا میں ارادہ کیتا بڑی مہربان اللہ فرمایا میں پسند کیتا ارادہ کیتا محبت کیتی میرا اللہ کڑی شہدی محبت کڑی شہدہ ارادہ کڑی شہد پسند کیتی فرمایا کہ میں پہچانیا جامع میری پہچان ہوئے میرا نام ہوئے میرا ذکر ہوئے کیونکہ میں ذات موجود عزلی عبدی لیکن میری پہچان کوئی نہ ہی میں چھپے ہویا ہم یعنی کائنات نہ ہی ترہ بھار کئی کو چھپے ہویا ہی حضرت مجمع اللہ فرمدے میں اپنے آپ gate ایرادہ کیتا یا اللہ کری شہدہ فرما فخلقت خلقہ اللہ فرمدے میں اپنی پہچان واسطے مخلوق بنائی ہندھی میں دیا چھپے ہوئے اللہ فرمدے میں مخلوق بنائی فخلقت خلقن اللہ فرمدے مخلوق بنائی میرا اللہ زمین تیری مخلوق اسمان تیری مخلوق انسان تیری مخلوق حیوان تیری مخلوق جاند رسول ستار تیری مخلوق یا رب العالمین آرشِ قرصی لہو کلم تیری مخلوق اٹھارہ ہزار عالم اٹھارہ ہزار مخلوق مورا ساری تائم بنائیے یا رب العالمین ہن زرہ سالو تا پتا لگے جو اکیڑی مخلوق تائم بنائی جہاں تیری پہچان کی تھی یا اللہ انسان پہلے بنائے یا اللہ بشر پہلے بنائے فرمایا نہیں یا اللہ حیوان پہلے بنائے بچے توجہ میلے بل ہوگے اللہ کیا آسمان پہلے بنائے فرمایا نہیں یا رب العالمین آرش کرسی لہو کلم فرمایا نہیں چاند سور ستارے فرمایا نہیں یا اللہ سب تو پہلے اپنی پہچان واسطے تو کیری مخلوق ان تخلیف کی تہاوی سنو ایمان تاوی کرو بچے نوجوان بیٹھے ہو نمین جنریشن خاص کر تو سا توجہ کرو اج بڑا اوکھاتا ہو رہے لبرال دین کو لو دور کرانی کوشش کریں پھر تو سا دین دے قریب ہو جاؤ دین والے محمد دے قریب ہو جاؤ انشاءاللہ دنیا تھی کامیابی ہے کمر تھی کامیابی ہے عشر تھی کامیابی ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں حضور نال وفا کرو محبت کرو توانے بیڑے پار تھی حضرت نوٹرم توجہ رب کائنات نے فرم ممتھو جی سفید تیذ رکھی بیٹھا سمجھ آرہی ہے میں چاہنا تھوڑے ٹائم ایڈھ سر موتی دے جاؤں رب کائنات نے فرمائے میں مخلوق بنائی یا اللہ سب تو پہلے کیلی مخلوق ایمان تعدہ کر جملہ لکھیں طولان والا ہے اللہ فرمائے دے انسانہ دو پہلے حیوانہ دو پہلے زمینہ سمانہ دو پہلے چاند رسول ستارہ دو پہلے آج سے کرسی لہو کلم دو پہلے اللہ فرمائے دے انسانہ دو پہلے پشت دو پہلے مولا کیلی مخلوق بنائی فرمائے سب تو پہلے میں کیلی مخلوق بنائی یا فرمائے وَا خَلَقْتُو نُورَ مُحَمَّدٍ میں محمدہ نور بنائی چھتے اللہ فرمائے دے میں سب تو پہلے سونے نبی دا نور بنائی سونے محمدہ نور اجھے کائناتی کوئی چیز نہیں ایک او ہے اے ہے اوہ بنامن والا اے بنان والا رب دے میں اپنی ذات دو باد پس سونے مصطفیٰ دا نور بنائی محمدی عربی دا نور بنائی میرا اللہ اے تا دسی ہو جو میں نور بنائی پر نور بنائی کتھ ہوئے اے جیلا مسئلات کل بڑا پھیلتا پہ لوگوں دے وچ لوگ سوال کریں دن میں مسئلہ حل کی تی ونیا اگو توارے نصیب دیگا لے کس مطالا لائے ویسی موتی اور علماء جی بار گا جلو تا علماء فرمیدن جنہا رب نے یاد نور بنائی پروگرام بنائی نا جب رب کائنات نے کیا کی تے فا کابا دا کابا دا تم من نور ہی اللہ اپنے نور ویچو موٹھ بھریے اپنے نور ویچو رب موٹھ بھریے اپنے نور ویچو موٹھ بھریے اور رب دی موٹھی ساڑے بھریے اچھا جڑے تھکے بیٹھے سیر حالا ہو چاو رب دی موٹھی ساڑے بھریے سانو نہیں پتا اوہ ہتھا تو پاک جسم تو پاک اوہ بے مثل و بے مثال اوہ رب العالمین انہوں دا ہاتھ انہوں دی موٹھ کی میں ہے اے سانو نہیں پتا بس اوہ آپ جان دے یا انہوں ویکھن والا میرا سونہ مصطفیٰ جان دا ہے جو انہوں دا کدرت والا ہاتھ کی میں ہے برحال سانو اتنا پتا لگے اللہ اپنے اینیا کہا میں نور جمال ہی میں نور صفات ہی کہ اللہ اپنے صفات ہی چھو موٹھ بھریے نہ بلکہ اللہ اپنے نور چھو موٹھ بھر کے سامنے رکھے سبحان اللہ اور ایک جگہ تے ایک مولوی صاحب گئے نا تکریر کروں تو مجھے فرمائے اوہ مولوی ہے دوسرے کی سمجھا جیڑا نور دا من کے رائے انہوں نے دیکھا بھی مجمع بڑا زاوکا لائے تے ہن لوگ سندھے سادھے انہیں کہا کسی طرح مہینہ دی مان دے ڈاکھا مارا جملہ لکھا ہے تو لانا جٹھا ماستے جملہ ہے انہیں جنابے والا کردہ کردہ انہیں کہا اے دسو روپیج کتنے آنے ہوں دے نہ روگا سولہ آنے یہ تا ہر بند کو پتہ ہے نا یہ دنیا در پاملہ ہوئی یہ تا ہر بندہ سی آنے آئے دین آلہ معاملہ آج جو دارے کل کوئی جو پوچھے مولوی سے پوچھیں کہ پھر بتائیں گے یہ تا کو پتہ کہنی یہ پتہ ہے جو روپیج کتنے آنے ہوں دے برحال سلامت رہو سنو سوچو سولہ آنے مولوی آگر حکانہ کٹ گی انہیں کہا پندرہ آنے انہیں کہا بھی اگر پندرہ آنے روپیہ پورا ہو سکتے انہیں کہا نہیں انہیں کہا بھی دیکھو بھی بریلوی سننی آدن یا رسول اللہ ملاد منامنا والے رب نے اپنے نوری چو موٹھ بھری نبی دا نور بنایا انہیں کہا جدو موٹھ بھری نبی دا نور بنایا رب دا نوری تا گھاٹ ہو گیا لوگ بیٹھے نا سدھے سا دے انہیں وے کے داڑی پگڑی وے کے اتنوشو دے بھول گیا رول گیا انہیں کہا انہیں کہا بیلکول مولوی جی تو ٹھیک آدھا پہ انہیں کہا ایمان دے کبارے ہوں دے پہا لیکن بابا جی ایمان دے کبارے ہوں دے کبارے ہوں دے بھول گی سمجھا جاتے انہوں کے ڈی شیعہ ہونی ہے پارے جملہ دیل دی تختیق لے کھلو اپنے بچہ نو سمجھے دے بنایا ہے کھارے سمجھے دے جوا ہے حضرات میں اترام جاتاں کھا بھی گال لے ہیں سادہ ہے کہ کھو کھو سمجھ دے ہو نا ہوندہ ڈل کے ٹیویل پمپ آگے نو سلے خو ہوں دیا وہاں کے سادہ ہے کہ کھو وہاں کے بات وہاں کے بھی میرا ڈاڈا ہو دے جو پانی کڑھیں دا ریا زمینہ سراب کریں دا ریا ڈاڈا مر گیا وقت میرا بابا ساری زندگی کڑھیں دا ریا اوہ مر گیا اور میری باری ولی آجے چالیس سال ہو گئے میں نو میں بھی سارا دن اپنے ڈاند چلینا کھوی جو پانی کڑھ کے اپنے زمینہ سراب کریں شام کو گھر آ کے ساموے نا صغیرے نماز پڑھ کے والے ڈاند لے کے میں جو کھو تھے ویڈا میں کھا پانی کڑھا دے جڑا مائمان کے دہ دا ایک انچ بھی پانی گھاٹ نہیں تھی دا ہوتا ہے میرے رب دے نور کو میرے کھو کو لکھاتے سمجھ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حادری سمجھو میرے نوجوانوں اللہ آسکتہ حقیدہ بڑھا ہوں حضراتین اترام رب دے نور جو نبی دا نور بڑھے رب دا نور دھاٹ نہیں ہو سکتا قرآن دے کتنے سپا رہے ہیں کتنے انہی طرح کتنے حافظ بیٹھے ہیں یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں سارے کو چھوڑو ہیک دکال کرو اگر ہکے حافظ صاحب دے سینے کے آگے باقیان دے چھٹی اترین دیمارے کاری اتر صاحب دے سینے کے آگے باقیان کو نہیں ملنے جو اترین دیمارے یہ دے کھو لاؤ گئے وہ جیوے رابطہ قرآن رابطہ کلام رابطہ نوری میں بذہ دے لینا میرے آنکھے دے غلاموں گئے میری رب اللہ عالمین نے فرمایا میں سونے نبی دا نور بڑھائے اپنے نور ویچو اللہ میں فرما دنے فکابہ دا نوکابہ دا تم میں نور ہی اپنا اللہ نے اپنے نور جو موٹھ بڑی اور یہ جملے جیلے اگلے ماکی بلا کاری اتر صاحب پڑھنے انسر صاحب یہ جملے شاید انہا آج تک نہ سونی ہوئے لیکن انہ دی توجہ نہ گئی ہو سی حضرت موترم راب نے نور بڑھا کے رکھا سامنے ہون میرے والو ویکھو ویکھانا لگا لے بچے میرے والو ویکھو راب نے یاد نور بابا دی بڑھا کے رکھا سامنے سامنے رکھے راب نے ویکھیا نور ایڈا دھا پیارا نور ایڈا دھا سونہ بنایا آپ سامنے رکھے اللہ فرما دے انتا عشقی وانا عشقوں کا تو میڈا عشق ہے میں تیڈا عشق ہاں سبحان اللہ اجا کائنات دی کوئی چیز کا ہے نہیں اجا کائنات دی اور کوئی چیز نہیں بس ایک او ہے ایک اے ہے اوہ پڑھانا والا اے پڑھانا والا اوہ حقیقی نور اے عطائی نور نا اودہ کا ہے نہیں نا ایندہ کا ہے ہون رب نے سامنے رکھے سامنے رکھے ہون جڑے اے جملے اے تو سنہ سونے حسن آج تک میں تاوے نہ رہا تھا وڈا وڈے علماء سونے حسن مفسر سونے حسن لیکن ایک جملے میرے بذل کو اکھلی مولا دے خیور مسلمانو نہ سونے حسن جیدہ بابا جی سامنے رکھے نا راب نے راب نے با سوال کیتے اوہ سوال کیا ہاں بھئی انسر صاحب تو سبھی بڑے بڑے علماء در اللہ اٹھین دے باندے ہو لیکن مہدہ آج تک تو سوئی نہ سنے حسن راب نے سامنے رکھے راب نے سوال کیتا بابا جی سوال اے ہاں اللہ نے پوچھیا اوہ سونے آم میں کاؤنا انعرفہ کہ میں پہچانا جاؤں میری پہچان ہو تو اللہ نے پہچانا اس نے نور بنائے اور راب نے پہچان کی میں تھا یہ میرے دیکھو اوہ عزلی عبدی ذات اندھا نا کہنا ہی وہاں کہ میرے نا ہوئے انعرفہ پہچان ہوئے وہاں تیرے میرے نبی دے نور کو لوں سوال کی دن سونے آم میں کاؤنا علماء فرمیدن ہیک واری پوچھیا جواب نہ آیا دو جی واری پوچھیا جواب نہ آیا اگر کہنا دی اور کوئی شای نہیں صرف اللہ آنور ہے یا ود میرے مصطفیٰ دا نور ہے راب نے تیرے میرے نبی دے نور کو لوں بشریہ تکل دیگا لے بشریہ تکل دیگا لے اندھی میں گل اگا کرنی ہے اللہ نے پوچھیا میں کاؤنا ہیک واری جواب نہ آیا بابا جی نوٹی واری جواب نہ آیا دو جی واری علماء فرما دیں اللہ نے وعلما کما لم تکن تعلم وقان فضل اللہ علیکہ عظیمہ اللہ نے عزل دلے کے عبد تک دے سارے علم سارے علوم اللہ نے یار دے نور کو عطا فرما دیں بشریہ تکل نہیں نورانیہ تکل بچھا کر دیں نور کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما کے بات ہون رب نے پوچھیا اور انشاءاللہ تیرا ایمان تازہ تھی سی بابا جی رب نے پوچھیا سونے آن ہون تا دا سمائے کاؤنا جب رب نے پوچھیا تیرے میرے سونے آقا دے نور بچو سونی آواز آئی میکو بنامن والا میری تخلیق کرن والا تو تا میرا سونہ اللہ ہے آنگو رفا میں پہچان آجاؤں رب دی پہچان تھی گئی نا آگیا اللہ رب خوش ہو گیا کہ میرا نا آئے گی میری پہچان ہو گئی میرا نام آگئی اللہ میری پہچان ہو گئی رب خوش ہو گیا فرمایا میں نو اللہ دا نا دین والے آ میری پہچان رکھن والے آ میری پہچان کران والے آ سون اگر میں اللہ ہاں تو تُو میرا محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جانت سمجھ آگیا آگی سمجھ رب نے کیوں بنائے کیوں بنائے آپ نے نور چو وہ بھی میں پڑی بیٹھا اور اگلی گال کہ اللہ نے اے نور دنیا تے کیڑھے رنگ نال بھی دیوائے آنکھوں تا ہونے پڑھانا تا باس کرانا چاہتے ہیں اللہ تکبیر تارہ رسالت تارہ خلافات تارہ حیدری اللہ اللہ امام الانبیاء دیزاد غلاموں میری ملہ دین و جان میرے بدرگوں میرے بھائیوں ایلہ کے والے اللہ رب اللہ نیل مالے کے کائنات بینی آدھ جیدہ محبوب دا نور دنیا تے بھیجان دا پروگرام بنایا ہے مسلمانو ساری کائنات رب بنا چھوڑی ہے محبوب دے نور دے بعد نور دے صدقے مسلمانو اٹھارہ حدار آلم بنایا ہے اٹھارہ حدار مخلوق بنایا ہے سیوہ انسان دے جیدہ اللہ نے یار کو دنیا تے بھیجان دا پروگرام بنایا ہے قبلہ سیالوی سیر خالے کے کائنات دا قرآن گوائے آنکھو دہن میں قرآن پڑھ دا جاما ہے مسلمانو اللہ تجھے محبتہ قبول فرماوے اللہ ترے بچہ کو قرآن دا حافظ قاری بناوے مسلمانو میں قربان جاما ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات جنہ کو قرآن چکا لگے جوسی نا کر ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ قیامت والے دی ہاتھ گوائیا دے سنیا قرآن دا فین سلائی مسلمانو میں قربان جاما رب و ڈال مین نے فرما سون یا یاد کل میرا بینی آدھ کیا یاد کر پر میں سونیا جیدہ میں فرشتیان ایل کی دائی جیدہ میں فرشتیان آکھے آئی میرا اللہ کیا آئی دھرمایا سونیا میں آکھے آئی انی جا عین فی الارض خلیفہ سبحان اللہ آؤ میرے آکار صلاح السلام دے غلام اللہ رب اللہ مین فرما یا مین خلیفہ بنا بنا ملائے میں زمین تے انسان بنا ملائے میں زمین تے آدم بنا ملائے مسلمان اللہ فرمی دے مان نیت بنا ملائے اگلی گال چھوڑ کے فرشتیان آکھیا جیدہ کو جراب آکھیا آئی دا مضمور ملائے 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 جملے دا ملائے کھائے میرے آقا دے غلام شجاب ملتان تو پنجھا کلو میت آگا آٹھ بجے دا میں سفر شروع کی تو آئی محبت دے سفر کر آیا تو آئی محبت لے میری تھکاوٹ لے گی مبالغہ نہیں خوش آمد نہیں حقیقت بات بڑے زوکل لوگ مسلمان اگلا جملہ سوڑ ایمان تادا کال رب کائنا فرمائے پا گارا بناو جبری را دے میڈا اللہ آبے حیات والی نہر دا پانی لے اللہ فرمین دے او پانی نا ہوئے یا اللہ حکم دے می ہو دے کسر دا پانی لے انسان دے مٹی دا گارا بنا اللہ فرمین دے او پانی نہ ہوئے یا اللہ حکم دے میں زم زم دا پانی کا دھام انسان دے نیتی دا گارا بنا اللہ فرمین دے او پانی بنا ہوئے میرے نوجوان ہو میرے بدر گو میں دے سو رائے چان جو جو زندگ جگم کیو وان دے صد میں کیو واندین آزمائش کیو واندین پریشانیاں کیو واندین لوک کیو واندین بیماریاں کیو واندین اللہ رب بولا لنین مالے کہ جبریل یہ پانی بھی نہ ہوئے یا اللہ کی دا پانی ہوئے جن دے نال میں انسان دی مردی دا گارا لوا گارا بنا میرے ملو مہربانی جوان بچہ اللہ تانو نیک بان آئے رب کئی نو تلے فرمی جی وریل تالی دی بھارا دکھان دا پانی مصا تالی بھارا بیماریاں دا پانی مصا تالی بھارا دا سدنا دا پانی مصا تالی دی بھارا تینشن دا پانی ہوئے مسلمان نول ما فرمان دل انو تالی دی بھارا ڈکھان دا پانی بس دار رہے گئیاں باب آدم دی مکٹی تیار تینی رہے گئی انو تالی دی بھارا پانی قبل آدمہ شنڈہ واسدار ہیا ستمین تے غم مع دا بس دار رہے گئیاں باب آدم دی مکٹی تیار تینی رہے گئی قبلہ جڑا انو تالی دی بھارا موک گئیاں رگ بے کائنات فرمے جبریل اور اینے کا رہا صرف ایک دیمار خوشیدہ پانی مسائل چھوڑو موسیقی 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 ملک کے کائنات فرمے میں آپ بڑھے ساں کیوں علماء فرما دینے جملہ لیکن میں پہلے آکھے جوان بیٹھے ہوتے فیٹ بیٹھے ہوتے نانا کاریاتر صاحب میں سرگو دے جھانگا لے پاس انسر بھئی آنا رانا توڑی علاقہ ہے جی کہ جیڑے گوڑے کھڑکائی وزدے ہو انہوں نے چھوٹی تھی جیڑے بچائی وزدے ہو میں جملہ پڑھنے تو ساں اٹھیں گے سبان اللہ کھڑی ہے بابا کیا بات ہے بابا جی اللہ تاکو مدینہ بکھاو ہے جہاں تا جملہ نہیں آئے دیکھو مزور نو جوانو اگرے بزرگان دی ہوں محبتے بکھو حضور نال اتا را دیے اللہ تاکو مدینہ بکھاو ہے کیا بات ہے جیڑے تیار بیٹھے ہو سنوال بولو نارے تکبیر نارے رسالات نارے مدینہ اکبار میرے آقالی صلاح دو سلام دے غلاموں سجے کبے بکھنا ہے جملہیں لکھنے تو لانا مالا ہے بھائی انسر میان میں دے آدھا رانا ساری کائنات ہے کپلڑے ویچ رکھو دیڑا میں جملہ لگا پڑا انہوں ہے کپلڑے ویچ رکھو کائنات دوڑا گھاتو جا مانا ہے جملے دوڑا نواد جا مانا ہے دیڑا کیم دی جملہیں میں پڑا لگا اللہ کیوں بڑھائے کیوں بڑھائے چہرہ مبارک رب اللہ مل فرمایا ہے ہمینے فرشتیوں حق جاؤ آدم دا چہرہ مرہ باپ بڑے سا جو آدم دی پیشانی ہوئے جو سوڑے محمد نور جمکے سا سبحان اللہ سبحان اللہ آرائے تکبیر آرائے رسال آرائے فلاف آرائے حق اللہ توجہ محبتہ قبول فرماوے بڑی مہربانی میں جو اللہ راضی ہوئے میرا اللہ یڑے نبی دے نور دے صدقے میرا اللہ کھڑے ہون مرد دم تکینا دے گوڑے سلامت فرماوی یا اللہ سیعت والی زندگی عطا فرماوی کیا بات جتگیو باوی یار ہیلا کے والے توجہ محبتہ جتگیاں توجہ محبتہ بڑیاں آلہ میں آکے آج ٹائم تھوڑا ہے آجی صرف دوجہ زیارتا تکیر والکر ہیاں کرے سا مسلمانوں میرا آکا دے غلاموں اللہ فرمے دے میں آپ بڑے سا جو آدم دی پہ شانی رہتی یار دا نور چمکے سا میں پہلے آکے سارے نہ بولو جڑے نور مندر میں حد قواب بڑا کے بولو کیو لکس یاری سیب ہیلا سے میں آدھا رانا اللہ شانی وادھائی سارے کار دی اللہ شانی وادھائی سارے کار دی اللہ شانی وادھائی سارے کار دی جو دا تب کام پہ شاہی سارے کار دی اللہ شان وادہیں سارکی میں اے تارے چندی زیناتہ ہیں اے تارے چندی زیناتہ ہیں ہاں پھر میں چھتے ہیں جو اے تارے چندی زیناتہ ہیں اتے چند اسمان دی زیناتہ ہیں یاسین قرآن دا تل یارو رحمان قرآن دی زیناتہ ہیں اے خاص نشانی مومن دی کلمہ ایمان دی زیناتہ ہیں سادہ ہکو آمیر مدنی سائی کول جمل جہان دی زیناتہ ہیں اللہ شان وادہیں سارکار دی اللہ شان وادہیں سارکار دی جو جہاں تب کانک شوئی سارکار دی اللہ شان وادہیں سارکار دی جاگ دے بٹھے ہو اللہ شان وادہیں سارکار دی اللہ رب العالمین فرمائے میں آپ بانے ساں جو یار دا نور رکھے ساں وسلمانو میرے نبی دا نور آگیا میں دس رہے چانا کڑی رنگ نالا ہے وسلمانو اللہ رب العالمین اٹھارہ ہزار آلام دی ویچو کی بلا سیالی سہر اللہ نے آلام دنیا دا انتخاب فرمایا اٹھارہ ہزار مخلوق دی ویچو اللہ نے یار دے نور واسطے انسان دا انتخاب فرمایا ہے جو ہندے ذریعے یار جو دنیا دے جلوہ گر فرمایا باب آدم دی جی سمیتھ اللہ نے یار دا نور کھے آ بڑا ٹائم پہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ پورے ٹائم پہ بھی نماز پڑھنی ہے اپڑے بکہ دے جبڑ سو کدا نہیں پڑھنی مسلمانو میں سارے نہ بولو جڑے نماز پڑھ دے بے حالی ہو تا بولو بے پھے ہاو میرے آقا دے غلاموں اللہ نہ بڑھا لنگ اچھا نماز فاردے نماز بولو صدیقہ بے کو فاردے کیوں دے ہوتے بولو ڈوٹرے بندے دے موہ تلے ٹھیک ہے مولوی کیڑے پاسے بلے آن دے نماز کہنے دے سارے ماشاءاللہ تو آکو تو بھی ماشاءاللہ سیان ہے تو آکو یاد ہے میں دے رہے سمیل خان بے انسا تقریب پہ کریں دے میں جو پچھا دے دمان دے لوگ ہیں سارے بندے ایک بے دا موہ بے مولوی سارے بیہان بیٹھا دے ایک نوجوان اٹھا کلیم شیف والا بڑھنے پیٹھ شارٹ میں کیا شاید یونیورسٹے دے پڑھا ہی کو زیادہ علموں سے واقعی جی میں ڈر سامنے کے داس انہیں ایک نماز مولوی میں دے فاردے لیکن سنو نماز ہر مسلمان آکل بالک مارد آوراتیں فاردیں بندہ مردہ پہ ہوش و حواس دے جہاں روس سا چل دے پین اور ہر سے سمجھ دے نماز ٹائم تھی گئے ہوا ماں فرمیندن کھاڑ کے پڑھ سکتے کھاڑ کے پڑھے بے کے پڑھے بے کے پڑھے سام کے پڑھ سکتے سام کے پڑھے اشارے نال پڑھے نماز کئی سورہ دے ماف کہیں ایک ڈوڑا میں پڑھ دا رہا نا آنکھو دا پڑھا ہے کوڑا کوڑا سمجھ دے ہو نا اگو گھر میں آنے پھر دا کوڑ چنگا ہوں دے آنکھو دا مہا برداشت کرو دا مہا پڑھا اللہ اللہ میرے آقال سلام دے غلام و جنہ کی امہ دادیوں سیاں رو دے محشر جان گداد بواد اولی پرسش نماز بواد او میرے نبی دے غلام سنو سنو کہ امہ دادیوں سیاں پہلا سوال نماز دا پہلا سوال جو بادلی کے لئے ماشاءاللہ سارے دوسیانے لوگ بیٹھے ہو اچھا پہلا سوال دا تھی سی نماز دا پہلا عمل کیڑا تولیا ویسی بندے دا یہ تو کوئی شاید کڑے ہی نیڈے سیاں کہیں دستان جا برداشت کرے دو کرے دو اچھا علماء فرمائے دا پہلا سوال تھی سی نماز دا لیکن جنہ پہلا عمل سیالی صاحب تولیا ویسی او بندے دا اپنی پی بی نال حسن سلوک ہو سی جنہ تولیا ویسی ایک دیگہ دمائیہ گال جاکی دی بندہ اٹھی گھڑتی حقا نہیں سا میں کہتے یہ کہ ساکھو ران مرید بڑھا ہونا ہے میں کہے ران مریدی دی گال نہیں اکھے دی کیوں میں کہے میں اندبی نے فرمائے جنہ بندے اپنی گھارا لی فرما بردارے اور نیکوکارے اندی خدمت گلارے اندہ رہن سے اندہ خیال کیدے لوگ سکتا خیال کیدے یہ حالت اندر کہ عورت مار گئی ہے یہ مار جدتے راضی آئی وہ سنگی نو میرے بزرگو روجوان نو میرے باق نبی نے فرمایا صحابہ میرے والی کھائے میرے نبی نے اندھی اشارہ کر کے دو انگلانا اندھی اشارہ کر کے فرمایا صحابہ جرے بندے دے گھار والی راضی ہوئی یہ حالت دو بندے نو موت آئی قیامت والی او بندہ میرے نال ایمیں موڈے نال موڈھا رلا کے جنت دے داخل ہو سی ہوں آتے بندے نہیں بولے حالی ہوں چکر ہے جب ایٹھے تھے دارائے تک دیر دارائے ویسالات دارائے ویسالات اللہ اکبر نے ریا کالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو سنو او قیامت والی پہلا سوال نماز داو سی او لے تلو پتا لگ جاونا ہے نماز دی شان کیا ہے ہی ماستے میں حضارانہ غوسین آل تنہا لخراب انہا دے جنہا پڑھی نا یار نماز ہی تھے فجری ملکہ کے بہے کتا آیا آنکھیں میرے نہ لگے میرے متھے نہ لگ بے نماز ہی تھے او میرے نبی دے غلاموں سنو 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 میرے نبی دے غلاموں ارپیہ کرے نا حامی اللہ رب اللہ علمین مالک کائنات خالق کائنات محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی پہشانی اندر آپ دے جیسا مبارک امانت رکھے مسلمانوں نبی دا نور باب آدم باب آدم جنات نبی دا نور جنات مک گئی میری گالا جت گئی اوبادی پریشان نہیں ہونا اگرے جملے اس برزاق والے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں ودی ہو نور چلتا باب آدم دنیا تے آیا میرے نبی دا نور دنیا تے حقبیہ بھی مسئلہ کچھ لوگ یہ جو ہونے جڑے دین کو دور اگر کوئی غلطی کریں چاہے کوئی غلط کام کریں چاہے اللہ دینا فرمانی والا تھے کوئی سیانہ بندہ انہوں نے ٹوکے چاہے بھئی یارے کیا کیتے تھے غلطی جا کیتے گناہ اگر اوچ چبلہ مرین دن پا دنیا کیا ہویا اگر اسی گناہ کیتے تھے باب آدم جا گناہ کیتا ہی استغفراللہ علماء فرمان دیں جیڑا باب آدم نے گناہ گا رکھے وہ بندہ کافرے دارہ اسلام دخارے گے میرے نبی فرمائے ان نبی معصوم ان الخطا جیڑا نبی ہوں دے گناہ ماں تو پاک ہوں دے خطا ماں تو پاک ہوں دے یاد رکھا کرو ان جیڑے گلہ نہ کیتا کرو کس ہے نبی بھی شان ہے کوئی بندہ ذرہ کی گستاخی کر رہے وہ بندہ دارہ اسلام دخارے گے تو جو ہے کبرید گئے ہو اگر باب آدم نے مادلہ گناہ نہیں کیتا تھا دنیا تے کیوں آیا ہی میں کہ قرآن پڑھے آتا دنوں پتہ لگیا رابا کہہ انی جائلن فی الارد خلیفہ میں تنوں زمین تے خلیفہ بناونا جنت تے خلیفہ نہیں بناونا علماء ساری کا المقاقبہ دن اے سارے پہانے ہیں اصل تیار دا نور دنیا تے جلو اگار فرماؤنا ہے اللہ اکبر میرے اکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گلموں کے سنو اللہ رب العالمین مالک کائناب بینی آنا ہے سونے رب العالمین نے فرمایا ہے اے میرے آدم دنیا تے آو مسلمانوں باب آدم دنیا تے آیا میرے نبی دا نور دنیا تے آیا باب آدم دے اولاد چلی میرے نبی دا نور چلیا پاک پشتا ہے چلدا چلدا مسلمانوں آگئے حضرات امہ آمینہ دے کول اور میں ساری گل کے سکر چھوڑ کے تیرے زاو کرے جملے پڑن گلموں کو جانی ہے میرے ویکھنا ہے لنگر آلے پاس ہے نہیں ویکھنا توسا میرے والا ویکھنا ہے یڑا پندہ لنگر آلے پاس ہے توسا ویکھنا لنگر میں نال چاہیے صلی اللہ تا اوچھی بولو سبحان اللہ اللہ توجہ محبتہ محبت سلامت فرمائے ہمیشہ مسکران دے روجت گئے عبادی مسلمانوں میرے آقانی صلات و سلام دے غلام امہ آمینہ دے کول آئے امہ پاک فرما دینے لگا ربی اللہ والدہ مہینہ آئے امہ فرمائے دیئے سوڑے ویلے دا ٹائم باران دی راتے فرما دینے میری آنکھوں کھول گئیے میں ویکھے آئے میرا گھر نور اور علا نور امہ فرما دینے سارا گلنا جیڑیے میں چھٹ گئے اگلے جملے داؤ کالے میں پڑھنا کی داوی پڑھنا ہے امہ پاک فرما دینے لگا میرے گھر جنور دیاں لاتان امہ فرما دینے وال میں نو پیاس لگیے میں اکھیا کوئی ہووے یا میں نو پانی دے وے یا امہ جی پھر کیو یا امہ جی پھر کیو یا امہ جی پھر کیو یا اچانک میں ویکھے آئے میں نو پانی دا پیالا ندر آیا ہے پردین والا ندر نہیں آیا امہ جی پھر کیو یا فرما دینے میں نو غیب تو آباد آئیے آمینہ یہ پانی دا پیلا میں یا میں فرما دیا میں میں پانی پیتا ہے مجیزہ کا کینے آئے مہربانی سے ہی سلامت راؤ اللہ دبید صدقے پڑے محبتہ قبول فرما رہے ہیلہ کے والے ہو بڑے زوکل لوگ ہو مسلمان اکھلی مولا میری پہلے بھی جناب والا ساتھ آچ سال پہلے ایک دو واری حادری ہوئی پر ہونکاری آتر صاحب کھولو پچھلے واری مووے لے میں بڑا لیٹ ہوئے آج میں پہلے آگئی آج چاہ ساگ یہ پڑھنگی پچھلے تھکاتہ نہیں ختم ہوگیا پتہ نہیں دوستہ راضی ہویا کہنا پر میں بڑا راضی انشاءاللہ اللہ تو جا محبتہ قبول فرما رہے میرے بچے اللہ تو جا تے راضی ہوئے اللہ تانو دین دا سپائی بنا رہے نبی دا سچا عاشق بنا رہے اللہ تانو غازی علم دین والا پہ عورتہ فرما رہے عشق تا فرما رہے حضرت بلال والی محبت نصیر فرما چھوڑے آمین آخو آو میرے آکالی صلاح دو سلام دے غلام اگلا جملہ سنجڑا ماں پڑھنا چانا عشق والا آمین فرما دینے برافنا لو زیادہ تھڈا ہے ماں کھینا لو زیادہ مٹھا ہے دو درنا لو زیادہ چٹا ہے آمین جی وال کی ہویا فرما دینے پیاس موک گئی ہے اور اے جملہ شاید سا عجوال بھی نہ سنیا ہوئے آمین فرما دینے میرے کھاروے تک آواز گونڈن لگ پئی آئی سیانے لوگ بیٹھے ہو آمین جی اوکیٹی آواز آئی فرما دینے آواز دینے موڑا نظر نہیں آدھا پر آواز سونیاں دی پی آئی کی بلا سیالی سیو آوازی آپ پی آنڈی آئی ایدھا ہار ایدھا ہار ایدھا ہار یا سید المرسلیر کیا باتیں سنو جملہ سنو جڑا گوشمہ سمجھا منا چانا ایدھا ہار ایدھا ہار یا سارے نہ بولو جڑے یا منے دیوے او بولو ایدھا ہار یا سید المرسلیر کی بلا میں پڑیا میں سوچیا اوہ تخیل جو پچھ دے آئی امہ جی اوال کین دی آئی کسے مال بھی دی آئی فرمایا نا کسے پیر دی آئی کوئی نا کسے ملک دے چوزی دے خان دی آئی نا اوال کین دی آئی آوال فرشتان دے سلطان جبریل امین دی آئی میں کی بلا سیالی سنو جڑا مسرا سمجھا منے اقیدے دا سنو جوانو ایدھا ہار ایدھا ہار یا جبریل امین دا کھڑے فرشتان دے سردار آدھا کھڑے ایدھا ہار یا سید المرسلیر اوہ مسلمانوں جبریل امین دا کھڑے ایدھا ہار یا ایدھا ہار یا سید المرسلین اے نبیان دے سردار تشریف لے اگر کوئی بندہ پڑھے تو سمجھا بڑھائے جنبید جمعہ پیدا ہویا ہے جمدہ اوہ دے گیڑا پہلے نہ ہوئے زاہر اوہ دے گیڑا پہلے موجود ہوئے مسلمان و جبریل جو سمجھے نہ کھڑائی ادہار یا ادہار آج سونیا ادہار فرما پتہ لگیا میرے نبی پہلے موجود ہے میم دے بڑھ کے پاتے ہوئے ہیں اور جبریلہ دے سونیا پردے ہٹا دیوانے ترس دے پہنی جی میرے ایلا کے دا آشک بولے آکھو تمہ پڑھا سبحان اللہ مسلمان و آشکہ نیدی ترجمانی کی تیئے جو جبریل ہیوں کو زیادہ کھڑائی آئے رہ پر حسن دین گریدہ دیتار کرا سادہ حج تھی وے پاپر کے میم دے بہاں گوبا ہاتھ پیر چوما سادہ حج تھی وے تیری سورت پاک دی ہاتھ کھینی آئے زارہ پردہ اچھا سادہ حج تھی وے نا شاید نصیب نوے بھاگ لگن سادہ وہیڑے آ سادہ حج تھی وے جلہ جلہ چاندے سادہ حج تھی وے سادہ حج تھی ویڑے آمین حج جا کے بولو سبحان اللہ آو مسلمانوں گل مو گئی اممہ سرمانگیا نے بات سوڑا آ گئے پردہ ہٹا چھوڑے آئے آو مسلمانوں اممہ جی کی میں آیا ایہو جملہ مارو جنبو عطم اللہ مہین کاشی رحمت اللہ لے لکھیا کہ مہین دی ترجمانی آپ لکھی کبلا آو جنابے والا بھائی انسر صاحب تو ساگی ماشاءاللہ شاید کریں دے فرمیدے ڈھٹے پھٹے ڈھوٹار جملے مسلمان سیالی سیور رادی میں چلانے آو میرے آقا دے غلاموں سنو سنو میں آپ لکھے آئے اممہ آدھی اے دہار اے جبریل کھڑا دے اممہ آئی بار میرا نبی کی میں آیا اممہ اے نیا کھا میرا پتر جمی آئے اے نیا کھا میرا بیٹا جمی آئے نانا علماء موجود نے شاہ سابان موجود نے پڑے لکھے موجود نے اممہ آدھی خارا جا اممہ آدھی اے میرے گھار ویچ نور آیا ہے کبھلا مائی تھریکن کتاب باندھ کی تھی میں کافی پینسل چاہتی دے میں لکھے آئے آنکھو دا پڑھ دا جللا اجا کاری اترسان دی فرمائشی میں پڑھنی ہے آو مسلمان اوہیک جملہ تلو پڑھنے سنوال کریں موقع بانسی پوری پرسا پڑھنی ضرور ہے اممہ آدھی اے میرے گھار نور آیا ہے کبھلا سیالی سیب مائیہ کھیا مائی پڑھیا دے میں لکھیا آمنا دے گھار ویچ نور آگا ہے ساتو بے سمیلہ اوہ دور آگا ہے آمنا دے گھار ویچ نور آگا ہے ساتو بے سمیلہ اوہ دور آگا ہے ساتو بے سمیلہ اوہ دور آگا ہے آمنا دے گھار ویچ نور آگا ہے ساتو بے سمیلہ پڑھو جا پڑھو جا دباندھ نال ساتھو بے سمیلہ اوہ حضور آگا ہے ساتھو بے سمیلہ اوہ حضور آگا ہے جے کو اللہ طاقت نہیں تیے بولاں دیدے بول سکتے جی میں بول سکتے بولے ضرور نبی دے نا تے پردرہ اوہ آمنہ دے گھار وے چنور آگا ہے ساتھو بے سمیلہ اوہ حضور آگا ہے اوہ نبی آن دا سوڑا سلطان آگیا آرے شاندہ سوڑا ایمان آگیا مہمان آگیا مسلمانوں جڑا میڑے سوڑے دی آمد والی رات ہے اے جمعہ بھی بڑا قیمتی ہے مسلمانوں جڑا یاران دا دن گزرے آیا گرات بارہ دیاں دی پی آئی میرے نبی دی آمد والی رات کبلا لکڑ ہارے یاران دا دن سارا دن لکڑیاں جنگلیں کٹیندے رہے گئے سارا دن کام کر دے رہے گے جڑا شام ہوئی ہے انہاں سکھے درستان نشانیاں لائیں انہاں کے سوڑے آ کے کام کر رہے انہاں نکڑڑائے کٹڑائے کبلا نشانیاں لاؤ کے گھر آ گئے رات سام گئے جنہاں سوڑے ہوئی ہے ایڑو میرے نبی دی آمد ہو گئی بابا جی اوہ لکڑ ہارے سوڑے کلھاریاں لائے کے ایڑو جنابے والا اوہ جنابے والا آرے لائے کے اوہ چل دے چل دے جنگل دے نیڑے آئیں دے کے پریشان ہو گئے ایک دوسرے نوا دے کھڑے آئیں یا جنگل بھول گئے آئیں پانج منتر مکرانی تیم ہی پیا پریشان نہ تھی وہ پندرہ میں ٹوٹتے تھے نا دیادہ نہیں تھے آؤ میرے آکالی صلاح دو سلام دے غلام آؤ اللہ اللہ بولا لامینہ کرے سلیم دے وی یہ حضور دی محببہ دے میں حضور دا دے کر بیٹھا کرے نا اے بھی سنو نماز بھی ضروری ہے پر مسلمان ایہا نماز علی یاد عشق دے قربان کر چھوڑی آئیں تو پانج منتر بھی برداشت نہیں کر سکتا گھڑیاں بیٹھا ڈکھین یار تیری مردی ہے مسلمانو گھڑی 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 والا ناوے کھیا کر چند گھڑیاں یار دے نہ کر دے میرے آکال دے غلام آؤ سو بڑی سونی میں فلبان گئی میں پڑھتا پیام قبلہ لکر ہارے ہکوے کو آدھن جنگل بھول گئی آئیں یارستہ رول گئی آئیں جو ازنا کال شام کو نشانیاں لاکے اے دے سکے درختانوں قبلہ ہون ہی کے بھی سکاں ندر رہیاں دا سارے درخت ساوے تے ہرے بھرے ہوئے کھڑی آنی مسلمانو اونج میں قریب گئے انہاں بان کے دیکھے آئے بابا جی میروں دیکھو نشانیاں اونج لگیاں انہاں پر درخت ساوے ہوئے کھڑے آن لکر ہارے کی بلا سیالوی سیب بھج دے بھج دے اپنے اپنے شہر بے چائیں انہاں آکے مولویاں دے پادریاں دے درواں دے کھڑکائیں جنہاں مولوی باگ نکلے انہاں کے کی گالے پریشان ہو انہاں کے معملا انجوگی آئے ایسا سکے درختان انہیں شانیاں لاکے آئے آسے اور ایک بھی سکاں نگر نہیں آدھا سارے ساوے ہو گئے مولویاں کاری سے بندر دول لائی کوئی تورات لے کے آئے کوئی ضبور لے کے آئے کوئی انجیل لے کے آئے کوئی صحیفے لے کے آئے انہاں کے انجو گھروں نکلے آئے انجو رستے تے گئے آئے مولوی آدھے ایسا چے انہاں کے فلانے جنگلے تے گئے آئے انہاں کے ایسا چے انہاں کے فلانے جگہ تے گئے آئے انہاں کے ایسا چے مولوی آدمی ساتھ چھے لیکن ہارے پریشان ہو کہ آدم مولوی جی سانوں سمجھ نہیں آئی تو ساتھ جو اے بھی ساتھ چھے مسئلہ کیا ہے اے جملے دا وغن کرے سے میں دوائی دے دا ویسا مسلمانوں مولوی آدمی آدمی آروں مبارک ہوئے و جتاپاں بچ لکھی آئے و جگہ جنگلہ در سکھے درخت ساوے ہو جاگے مدینے والا آمنہ دلال دنیا پہ آجائے نارے تکمیر نارے رسالہ نارے خلافات نارے حیدری آؤ بڑی مہربانی سونا مولو پاتے گے جملے دا انہاں کیا سمجھ نہیں آئی تو انہاں مولوی آنکھیا میں ترجمانی کرن لگائیں انہاں بیاندہ سونا سلطان آگیا آرے شاندہ سونا مہمان آگیا مہمان آگیا آشکان دے دیلانو سرور آگئے سات بسم اللہ حضور آگئے جے کو سرور آئے بیٹھے آخری والی ہاتھ چادر گوابا آشکان دے دیلانو سرور آگئے سات بسم اللہ حضور آگئے سات بسم اللہ حضور آگئے حضرات مہدرم اللہ فرمائے کار دے جاکو من اللہ نور میں نور بھی دے والا کرے موقع پانسی اتھا ہوں اگری گال والا شروع کرے سو اللہ میری طوری حاضری قبول فرماوے اور راضی بیٹھے تو اچھی بولو کاریس عبادن ایک شیر تقریر مو گئی تقریر حلبہ جو پریشان نہ تھی وہ اور او صرف یہ تھاندی تا نہیں لیکن زور نہ ٹھہیں دے ہائیں جو ملاد تے وال کربلا والے اندیگار لیکن انہوں دا حکمیں صرف ایک شیر جو پھینڈ بھینا مدھا بھی چھوڑے دیگار لے تے بی بی پاک جو مدینے میں چھائی تے حضرت علی اکبر کو کی میں یاد کریں گے آج ویران وطن تے آوان سخرا روح دی مروے سے آج ویران وطن تے آوان سخرا روح دی مروے سے آج ویران وطن تے آوان سکونہ لسلو آج ویران وطن تے آوان سکرا روح دی مروے سے آج ویران وطن آج ویران وطن تے آوان سبرا روح دی مرائی سے آج ویران وطن آج ویران وطن آج ویران وطن اللہ میرے طوری حاضر قبول فرماوے اللہ پاکی محفل کو اپنی بارگاچ قبول فرماوے جتے میرے نبی دے دیوانے محبت نال تشریف فرماو نوجوان بزرگ اللہ تمام کو قدم قدم دے کرونا نیکی عطا فرماوے جینا محفل سونی بنایئے اللہ انہوں دے دل سونے بناوے دنیا آخرہ سونی بناوے اللہ انہوں دے رز کے حالال برکت نصیح فرماوے حضرات محترم ہونے میرے ساتھی سلام دے دو شیر پڑے نا دا ٹائم نہیں سیر دو شیر سلام دے پڑے سی تو سا مہمان سمیت کے حضور سلام والے آقا دے صدقی انہوں دے خدمہ چکرے سا مہمان سمیت کے اللہ راضی اللہ دے حبیب راضی انہوں دے بعد انشاءاللہ دعا والغدان والنما سلام شمائے بزمی ہدایت پڑا سلام شمائے بزمی ہدایت پڑا جن کے آنے سیر وشن زمان نہ ہوا اس نبی کی ویلادت پڑا خو سلام مصطفی جانے رحمت پڑا خو سلام شمائے بزمی ہدایت پڑا جس میں ہدایت پڑا تربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن ہے دربلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پڑا خو سلام شمائے بزمی ہدایت پڑا خو سلام اسلام خدا خو سلام امید خو سلام سلام حکم خو سلام حکم محرفہ صفحہ دیگا اللہ کریم تیری پیارے آقا کریم علیہ السلام دا ملاد منایا جنہ دوستہ نے جس کے سمدہ اس پاک محفظ دیوی تامن کی تا خدمت کی دیوی مولا کریم اپنے بارکنہ شرکی قبولیت دا فرما کہ مولا کریم نے جان والا اولاد رجبرکتہ دا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیارے محفظ دیستہ کے مولا کریم سب آمان علیہ السلام جتنے بے اولاد نے انیک نرینہ صالح اولاد تا فرما جتنے مکروز نے مولا کریم انکرزن خلصیتہ فرما یا اللہ باک جتنے بے اولاد نے انیک نرینہ صالح اولاد تا فرما جنہ نو اولاد بخشی مولا کریم انہوں قرآن دا حافظ برقین دا علیہ وہ اپنے ماں باپ دا فرما مرندار بنا یا اللہ کریم اپنے پیارے کریم آقا صد اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سبتی چان آدھ بلات رجبرکتہ دا فاہ سبتی برشانیتا فرما تو شکر Millau مولا کریم حافظ خضر صعب دید مولا کریم جان مال والاد علم سوء دا تا فرما اللہ حلسنی من الدین دوح کے جدد حسن والوزید اللہم حرسنی من الدین بہک دلت الحسن والمسین اللہم حرسنی من الدین بہک دلت الحسن والمسین یا الہی دیکھا دی مدینہ کیسی سونی بستی ہے جان در راد مرمولا دی ریلامت برستی ہے یا الہی مسوجہ و یا مصطفاق تکاتے قلی آنکسل لئلہ تکاتے ربنا تعفی الدنیا حسنة موحید حلات حسنة موکینہ زبانات وعند حدنا الدنیا تمعلن براجع جا فارد رب العالمین سل اللہ تعالی لے رسول محید حسنی من الدین شید زیدہ تکاتے